بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مبشیر احمد تو سٹوڈینٹس آج ہم چیپٹر مر فائیو سرکولر موشن اس کے ایک ایمپورٹن شورٹ کوشن پڑھیں گے تین اس ایز ایکلٹو آر تھیٹا وی ایز ایکلٹو آر اومیگا اور اے ایز ایکلٹو آر الفا یہ تینوں ریلیشنز ہیں ان سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز اور ان کے کیا کیا بیسیک کونسیپٹ ہیں تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم پہلا ریلیشن پڑھتے ہیں اس ایز ایکلٹو آر تھیٹا جس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ریلیشن بیٹوین لینئر ڈسپلیسمنٹ اینڈ اینگولر ڈسپلیسمنٹ اصل میں یہ تینوں ریلیشن ہیں لینئر اور اینگولر تو بچے درہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے ایک سرکل بنا رہا ہوں تو یہ آپ کے پاس ایک سرکل ہے ٹھیک ہے and this is the center of circle اور یہ ہے پوائنٹ آپ کے پاس پی ٹھیک ہے اب یہ پوائنٹ پی چلتا چلتا after some time تھوڑا سا آگے distance تیہ کرتا ہے جس کو میں کہہ دیتا ہوں پی ون سرکل کا center ہے جی اور center of circle کے اوپر جو angle بنتا اس کو میں کہتا ہوں θیٹا اب بچے یہ جو پی سے پی ون تھا کا فاصل ہے نا اگر یہ میں تھوڑا سا زیادہ بڑا کر کے دکھایا ہے اصل میں یہ پی اور پی ون تھوڑے سے قریب قریب ہیں اتنے قریب ہیں کہ یہ line تقریبا straight line نظر آتی ہے تو یہ linear displacement ہے جس کو میں s کا نام دیتا ہوں this is linear displacement جس کو میں کیا نام دیتا ہوں s کا s اور یہ circle کا radius ہے r اگر یہ radius ہے تو یہ بھی radius ہے نا radius تو change نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے بچے اب میں نے relation نکال لے اس linear displacement s کا اور angular displacement theta کا آپ دیکھیں نا کہ یہ جیسے جیسے linear displacement زیادہ ہوتا جائے گا angular displacement بھی بڑھتا جائے گا یعنی کہ linear displacement اور angular displacement کا direct relation ہے یہ بات میں نے جب angular displacement آپ کو پڑھا تھا ادھر آپ کو بتائی بھی تھی کہ s is directly proportional to theta directly proportional کا sign ختم کریں تو constant آتا ہے جس کا نام ہے radius s is equal to r theta جس میں انہیں degree اور radian کا relation پڑھا تھا تو برحال اس theta کو نکالنے کے لیے بیٹا ہم formula use کریں گے جس کا نام ہے جی tan theta تو بیٹا tan theta کس کے اقلو آپ کو پتہ ہے نا عمود بھٹا قائدہ یا دوسرے لفظوں میں perpendicular over base tan theta کس کے اقلو perpendicular over base اب یہ triangle آپ کے پاس O P P1 this is a triangle اب بچے درہ دیکھیں اس triangle کے اندر یہ چیز کیا آپ کے پاس یہ base ہے اور یہ آپ کے پاس کیا جی یہ perpendicular ہے اور یہ آپ کے پاس ہے high partiness ٹھیک ہے تو بچے values put کروائیں درہا اب اگر یہ tan theta angle بہت چھوٹا ہے تو اس tan theta کو میں صرف theta لکھ سکتا ہوں perpendicular کیا چیز ہے آپ کے پاس یہ P سے P1 بیٹا اتنے portion کو سرکل کے اس portion کو ہم کہتے arc length یعنی کہ circle کا جو چھوٹا سا حصہ ہے نا یہ جو line ہے اس کو ہم کہتے arc math کی term میں تو perpendicular آپ کے پاس کہہ دی arc length ٹھیک ہے اور base آپ کے پاس کیا ہے یہ base ہے base کو میں کہہ سکتا ہوں radius تو یہ دیکھیں یہ جو آیا ہے نا angle theta is equal to arc length over radius یہ کہاں سے ہے اصل میں اس فارمولے سے ہے tan theta سے تو بچے values put کروائیں theta is equal to arc length کتنی ہے یہ arc length ہے P سے P1 اس کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں s اور radius آپ کے پاس کہہ ر تو theta is equal to s over r r divided اور ادھر جا کے multiply ہو جائے گا تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں s is equal to r theta تو یہ آپ کے پاس relation آگیا بچے اس کو note کر لیں s is equal to r theta یہ linear displacement ہے یہ angular ہے یاد رکھیں linear displacement اور angular displacement کا direct relation ہوتا ہے اور یہ r constant ہے ٹھیک ہے یہ s جو ہے نا linear displacement اس کی direction کدھر کو ہوگی along the tangent اس کی direction کدھر کو ہوگی along the tangent اور r تو radius ہے theta کی direction ہوگی along the axis of rotation بچے یاد رکھیں کہ جو s r اور theta یہ تینوں آپس میں perpendicular ہیں میں ادھر note کے اندر لکھ دیتا ہوں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے s is perpendicular to r which is perpendicular to theta یہ ultra t کا مطلب ہے perpendicular perpendicular مطلب 90 degree یعنی کہ یہ دیکھیں یہ r یہ s کتنا angle 90 تو theta یوں اس کی direction outward یا inward ہوگی بات سمجھ آرہی ہے آپ کو پتہ angular displacement اگر angle بہت چھوٹا ہو تو یہ vector quantity بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ s r اور theta تینوں کا آپس angle 90 degree تو یہ relation s is equal to r theta ذرا اس کو node کرے تو ریڈیس ہو 1 meter کے equal unit circle کسے کہتے ہیں جس کا radius کتنا ہو 1 meter تو اگر radius 1 meter ہے تو relation s is equal to r theta radius تو 1 meter ہے یعنی یہ radius 1 meter ہو تو اس کے لیے آجے گا s is equal to theta یعنی کہ unit circle میں radius 1 meter ہوتا ہے اور linear اور angular displacement same ہوتے ہیں لیکن یہ کب ہے جب radius 1 meter ہے تو یہ چیز اب note کر لیں تو جی بٹا ہم نے پہلا relation پڑھ لی ہے s is equal to r theta اب second relation between linear velocity and angular velocity linear velocity کو v سے ظاہر کرتے ہیں angular velocity کو omega سے تو بچے اب توجہ کیجئے گا پہلے diagram سمجھیں یہ ہمارے پاس نے horizontal circle ہے this is horizontal circle بچے circle کی دو types ہوتی ہیں مثلا ایک پتھر لیں اس کو رسی کے ساتھ باندھیں اگر آپ اس کو یوں یوں گھومائیں گے تو یہ بنے circle ہے ایک vertical circle ہوتا دیکھ نا ذرا اس چیز میں فرق ہے کے نہیں ہے یہ vertical circle ہے یعنی آپ چیز کو یوں گھوم آ رہے ہیں اور اس circle کا مطلب ہے کہ آپ چیز کو ایسے گھوم آ رہے ہیں this is horizontal circle this is vertical circle چونکہ ہماری book کے اندر vertical circle نہیں بنایا گیا بلکہ horizontal ہے تو یہ تھوڑا سا difference آپ یاد رکھئے گا اس کی detail تو پھر بعد میں پڑھائیں گے تو برحال اس time ہم relation پڑھ رہے ہیں تو یہ horizontal circle کا center ٹھیک ہو گیا اس کو میں کہہ دیتا ہوں x x x x y x اور یہ z x x یہ z x z دیکھیں یہ horizontal circle ہے جس آپ پنکھا لگا ہو گھر میں چھت پہ پنکھا لگا ہو اس کے پار یوں گھونتے ہیں وہ جو ڈنڈا اوپر کو ہوتا ہے ہوا میں تو z x x x x x x x x ہے تو z x ڈنڈا ہے اچھا دی اب کیا ہوگا یہ ہے پوائنٹ آپ کے پاس p 1 this is point p 1 جو کہ x 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 point p1 تھوڑا سا آگے چل کے کیا بن دے گا this is point p2 اور angle change ڈیلٹا 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 کیا تھا فارمولا s is equal to r theta یہ جو اب ہم نے پیشلے ہی proof کے اندر کیا تو step 1 کیا ہوگا بچے step 1 تو اس کے 3 steps ہیں step 1 کے اندر ہم کیا کریں گے delta apply کر دیں delta s is equal to r into delta theta یعنی کہ s کے ساتھ اور theta کے ساتھ delta دیکھ دیا delta کا مطلب ہے کہ p1 سے p2 تک فاصلہ ہے اس کو delta s کا نام دے رہا ہوں اس فاصلے کو یہ ولا جو ہے this is called delta s اور r تو circle کا radius ہے یاد رکھیں r ساتھ delta نہیں دگائیں گے اس کی وجہ circle کا radius change نہیں ہو رہا radius تو fix رہتا ہے radius چھوٹا بڑھا نہیں آپ لے سکتے بات سمجھ آرہی ہے تو radius جو circle کا ہے وہ change نہیں ہوگا delta theta delta s یہ delta s ہے اور یہ angle ہے delta theta delta s delta theta ٹھیک ہوگا کریں گے delta t سے تو آپ لکھیں گے divide both sides divide both sides by delta t دونوں side کو delta t سے divide کر دیں تو کیا آجے گا delta s over delta t is equal to r radius کو لگ کر لے delta theta over delta t یعنی کہ میں دونوں سائیڈوں کو delta t سے divide کر دی step 3 کیا کریں step 3 apply the limit یہ اس کو highlight کر دی ہوں step 3 میں ہم کیا کریں apply apply the limit تو بچے limit apply کر دیں جی دونوں طرف کیا آجے گا آپ کے پاس relation limit delta t approaches to zero اور ساتھ میں کیا آجے گا delta s over delta t is equal to r اور پھر آپ radius کو باہر نکال لیں limit delta t approaches to zero delta theta over delta t ٹھیک ہو گیا اب بچے یہ کیا فارمولا بن جائے گا آپ نے پڑا ہو نا rate limit کا مطلب ہے کہ آپ نے time interval بہت چھوٹا ہے یعنی P1 P2 ایک straight line بن رہی ہے rate of change of displacement is called velocity تو اس کو میں لکھوں گا V is equal to r radius rate of change of angular displacement is called angular velocity جس کو ہم omega سے ظاہر کرتے ہیں تو یہ بیٹا آپ کے پاس relation آدھے V is equal to r omega اب اس کے متعلق بڑی اہم کچھ بات ہیں وہ آپ نے note کرنی ہے یہ ادھر میں لکھتا ہوں note کے اندر پہلی بات تو بچے آپ نے یاد یہ رکھنی ہے کہ linear velocity angular velocity اور radius ان تینوں کا آپس میں angle 90 degree ہے یعنی یہ میں لکھ سکتا ہوں linear velocity is perpendicular to radius which is perpendicular to angular velocity اُلٹے ت کا مطلب ہے perpendicular perpendicular کا مطلب angle 90 degree ہے یعنی کہ v r اور omega this is always applicable only when the angle between 90 degree r and omega and v تین وں کے درمی angle 90 degree ہونے چاہی تین وں اپس میں perpendicular یہ کچھ ایسے بن رہے دیکھیں اس linear velocity دیکھیں p1 یہ ہے linear velocity جدھر displacement ہوگا یہ radius ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب linear velocity یہ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ویکٹر فارم دیکھئے گا بچے کیا آئے گی میں ادھر لکھتا ہوں اس کی ویکٹر فارم لیکن جب آپ نے ویکٹر فارم لکھنی ہے تو آپ لکھنا ہے وی اس اکل ٹو امیگا کروس آر یہ ٹھیک ہے یہ توجہ کیجئے گا امیگا کروس آر ہی لکھنا ہے لیکن note اگر آپ وی اس اکل ٹو آر کروس امیگا لکھیں گے تو یہ غلط ہے یہ میں جانبوچ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ آئے یعنی کہ آپ simplify form میں لکھ سکتے ہیں وی اس اکل ٹو آر امیگا لیکن ویکٹر فارم میں ہمیشہ امیگا کروس آر ہی آئے گا کیونکہ آپ نے first year chapter 2 کے اندر بات پڑی تھی ویکٹر وائلے چپٹر میں کہ کروس پروڈکٹ میں کومیوٹی پروپرٹی اپلائی نہیں ہوتی امیگا کروس اور آر کروس امیگا یہ کومیوٹی پروپرٹی اپلائی نہیں کر سکتے ہوں ان کے آنسر دیفرنٹ آئیں گے ایک کینٹی 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 بات سمجھ رہے تو بچے اس لینیر ویلوسٹی کو تیجنشل ویلوسٹی بھی کہتے ہیں یعنی یہ دیکھیں یہ سرکل کے ساتھ ٹینجل بنائی گی لینیر ویلوسٹی تو یاد رکھیں گے اس وی کے ساتھ وی is equal to آر وی کے ساتھ چھوٹا سا ٹی لکھیں گے ٹی سٹین فر ٹی جنشل ٹھیک ہے اور اس کی ڈیریکشن روٹیشن اور یاد رکھی گا بچے نوٹ کے اندر ایک بات تو یہ ہے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ this فارمولا is true only when angle between r and omega is 90 degree کہ یہ جو فارمولا v is equal to omega cross r یعنی کہ جس کو v is equal to r omega magnitude form میں لکھ رہے ہیں یہ کب فارمولا ٹھیک ہوگا جب r اور omega کے درمیان کیا ہوگا angle 90 degree اچھا جی اگر omega 90 degree نہیں ہے یعنی کہ r اور omega کے درمیان angle 90 degree نہیں ہے if theta is not equal to 90 degree then formula بنے v is equal to r omega sin theta یہ بچے آپ نے چیز note کرنی ہے r omega sin theta یعنی کہ اگر تو angle 90 degree ہے اگر angle 90 degree ہے تو پھر یہ فارمولہ لگے گا v is equal to r omega اگر angle 90 degree تو v is equal to r omega اگر angle 90 degree نہیں ہے تو v is equal to r omega sin theta بھی ساتھ میں لکھیں گے کیونکہ sin 91 ہوتا ہے نا اصل فارمولہ یہ ہے v is equal to r omega sin theta جب angle 90 ہوتا نا 45 step number 1 delta apply دیں تو delta v is equal r delta omega وہ step جو پیچھے ہم نے پیچھلے prove میں کی ہیں step number 2 کیا ہوگا divide both side by delta t دھر کیا لکھیں delta v over delta t r کو باہر نکال لیں delta omega over delta t دونوں side کو delta t سے divide کر دیں step step 3 کے لیمٹ apply کریں تو delta v over delta t کے ساتھ limit آگی ٹھیک ہے r آگیا اور کیا دے گا delta omega delta omega over delta t ساتھ میں limit apply کر دیں گے rate of change of velocity is called acceleration rate of change of velocity is called acceleration rate of change of angular velocity is called angular acceleration a is equal to acceleration کو tangential acceleration بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ میں t لکھا جس کی direction ہوگی along the tangent اور angular acceleration کی direction ہوگی along the axis of rotation figure وہ ہی ہے ڈائیگرام اس میں وہ ہی use ہوگی اور بیٹا یاد رکھے گا a is perpendicular to r which is perpendicular to alpha یعنی کہ یہ جو نئی فارمولا پڑھے a is equal to r alpha linear acceleration کا radius کا angular acceleration کا تینوں کا angle آپس 90 degree ہونا چاہیے اور بلکل vector form بھی اسی طرح آئے گی یعنی کہ a is equal to alpha cross r ٹھیک ہے لیکن a is equal to r cross alpha یہ غلط ہے this formula is true only when یہ formula کب صحیح ہوگا جب r alpha کے angle کتنا ہو 90 degree اور اگر angle 90 نہ ہو تو کیا لکھیں a is equal to r alpha sin theta ٹھیک ہے تو یہ تو آگیا یہ آگیا بچے آپ کے پاس a is equal to r alpha کا proof ٹھیک ہو گیا اس چیز کو آپ لوگ نوٹ کریں تو جی بیٹھا تینوں proof تو میں نے آپ کو کروا دی s is equal to r theta v is equal to r omega اور a is equal to r alpha لیکن اب یہ بات یاد رکھئے گا آخر میں ایک short question ہے advantages of rotational motion کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے کس کے مقابلے میں translational motion کے مقابلے اس کا مطلب کہ روٹیشن motion کا فائدہ کیا دیکھیں ایک circle ہے اس circle کیا یہ center ہے this is the center of circle o اور میں اس circle کے ساتھ 3 point a b c ایسے ہے نا circle کے center سے لے کے یہ بندے کا point a radius اور center سے لے کے یہ بندے کا point b radius اور یہ بندے کا point c radius ایسی ہے جب یہ چلتے چلتے اور یہ point میں d کہہ لیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن ہم point 3 کو discuss کریں a b اور c کو جب یہ point چلتے چلتے یہ point p 1 ہے تو مجھے بتائیں a a نے اتنا angle تے کیا b نے بھی اتنا angle تے کیا اور c نے بھی اتنا angle تے کیا تینوں کا angle same ہوگا نا تو میں کہہ سکتا ہوں point a b اور c اس circle کے اندر جو تینوں points ہیں different points a b اور c تینوں کا angular displacement same ہے یعنی کہ theta a theta b theta c تینوں کا angular displacement same ہے اور جب تینوں کا angle same ہے تو تینوں کی angular velocity بھی same ہے a b اور c کیونکہ یہ point a یہاں پہ آدھے گا point b point c جب تینوں کا angular displacement same ہے تو تینوں کی angular velocity بھی same ہے اور تینوں کا angular acceleration بھی same ہے تو یہ تو ہے rotational motion یہ کون سی motion ہے rotational motion ٹھیک ہو گیا اچھا اب بات کرتا ہوں translational motion کی اب دیکھیں translational motion کے اندر بچے کیا ہوگا translational motion دیکھیں point c کا radius سب سے زیادہ ہے نا یہ point c سب سے دور ہے تو point c کا radius زیادہ ہے کس سے b سے سب سے کم radius ہے a ایسی ہے نا تو جس کا radius سب سے زیادہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے فاصلہ بھی زیادہ تیہ کی ہے تو اس کا linear displacement بھی زیادہ ہوگا اس کا linear displacement سینٹر سے دیکھے کم ہے point a کا سب سے کم ہے کیونکہ اس کا radius ہی سب سے کم ہے تو دیکھیں linear جب ہم translational یا linear کی بات کرتے نا تو a b اور c نے different فاصلہ تیہ کی ہے a نے کم b نے اس سے زیادہ c نے سب سے زیادہ تو ظاہری بات ہے point c کی velocity بھی زیادہ ہوگی ایسے ہے نا جس کا radius زیادہ ہے اس کی velocity بھی زیادہ ہے ایسی ہے بات سمجھ رہے اور جس کی point c کی velocity زیادہ point b کی کم a کی سب سے کم تو point c کا acceleration بھی زیادہ ہوگا تو آپ دیکھ لیں ایک چیز یاد کر لیں باقی دونوں اس طرح کی ہے کہنا کیا چاہ رہا رہا ہوں کہ rotation میں تینوں چیزیں equal ہیں translation میں تینوں چیزیں کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے کوئی سب سے باڈی چاہیے یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا یہ condition ہے کہ باڈی ریجر باڈی سخت ہونی چاہیے ہارڈ یعنی یہ نہ ہو کہ روبر کی ہو یا سوفٹ باڈی ہو باڈی ریجر ہو اگر ریجر باڈی ہوگا تو یہ ایک دو تین اس باڈی کے اندر جتنے بھی پوائنٹ ہے سب کا angular displacement angular velocity angular acceleration سیم ہوگا بچے یاد رکھیں آگے سینٹری پیٹل فورس کے بات دو لوگ کو سلیں مومنٹ آف انرشیہ اور angular مومنٹم تو ان کے اندر یہ چیزیں یوز ہوں گی ٹھیک ہے تو اگر ریجر باڈی ہوگا ساری چیزیں سیم ہوگی اس ریجر باڈی کے اندر جتنے بھی پوائنٹ ہیں تو یہ اس کا فائدہ ہے روٹیشنل موشن کا ٹرانسلیشنل موشن کے اوپر تو بچے آئی ہوگا کہ آج کا لیکچر آپ کو صحیح پسند آیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں فیڈبیک دیں اپنا بہت سا کیا رکھیں موشن احمد کے دیں اجازت اللہ حافظ